اسلام علیکم ناظرین مزارباز اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب پنجاب کی وزارت اعلیٰ ایک کسان کے بیٹے کے نصیب میں آئی مگر شاید وہ سیاسی رومانس کا زمانہ تھا جب ذلپکار علی بھٹو نے ملک میراج خالد کو نامزد کیا تو پارٹی میں موجود بہت سے جاگرداروں کو فیصلہ پسند نہ آیا اور انہوں نے ان کا نام بنانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا یہ انیس سو بہتر کی بات ہے ایک سال بعد ہی گورنر پنجاب علام مصطفیٰ خر سے اقتلاب کے باعث انہوں نے استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا پنجاب اسمبلی آئے تو بہت سے ممران کی آنکھیں نم تھی ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا مجھے اس مسنت پر کام کرتے ہوئے لگا کہ ایک انقلابی کو اقتدار نہیں جدو جہد ہی راس آتی ہے تم بھی اچھے رکیب بھی اچھا میں برا تھا میرا نبھانا ہوا پنجاب اور پی 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 کو پھر ایسا وزیر اعلیٰ نہ ملا ہنیر پرام دانشور تھے پنجاب کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے بعد میں ایک مشہور کتاب پنجاب کا مقدمہ بھی لگی مگر وہ بھی اس مسنت پر کامیاب نہ ہو سکے انیس سو ستتر میں مارش اللہ لگ گیا دو سال بعد بھٹو کو فانسی دے دی گئی اور پھر ایک منظم پلان کے تحت پنجاب میں پاکستان پی پس پارٹی کا اثر ختم کرنے کے لیے پارٹی کے اندر اور باہر سے کوششیں ہوئی جو خاصی حد تک کامیاب رہی اور آج یہ حال ہے کہ پارٹی کو پنجاب میں الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار نہیں ملتے انیس سو تیرانوے میں پاکستان پی پس پارٹی الیکشن جیتی تو وزارت اعلیٰ لوٹوں کی مدد سے میاں منظور وٹو کے نصیب میں آئی میراج خالد سے منظور وٹو تک کا سفر خود بتا رہا ہے پارٹی کے اروج و زوال کی کہانی اب تو یہ حال ہے کہ پارٹی کو چودری پروید الہی ڈیپٹی وزیر آزم بھی قبول وزیر آلہ بھی قبول تھا اور اب حمزہ شہباز بھی قبول ہے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے اب مسلم لنگ نواز کی کہانی بھی سنتے جائیں پھر دیکھتے ہیں عثمان بزدار اور تحریک انصاب کیسے اقتدار میں آئی اور تخت پنجاب پر براج مانت ہوئی سترہ جولائی کا نتیجہ تخت یا تختہ والا ہو سکتا ہے مقابلہ حمزہ شہباز اور پروید الہی میں ہے یہ بھٹو کی فانسی کے بعد کی بات ہے جب ایک ملاقات میں جنرل زیا کے دستے راست پنجاب کے گورنر جنرل غلام جلانی نے ایوب خان کے زمانے کے ایک بریگیڈیر عبدالقیوم کے کہنے پر میاں محمد شریف سے ملاقات کی اور انہیں سیاست میں آنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا میں تو کاروباری آدمی ہوں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں جواب ملا سیاست بھی کریں اور بزنس بھی اب یہ بات مجھے قابل احترام پرویز رشید صاحب نے نہ بتائی ہوتی تو میں نہیں لکھتا بات پرانی ہے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے الیکشن نے مجموعی طور پر پورے ملک کا خاص طور پر پنجاب کی سیاست کا رخ بدل دیا جب سے ملک اور صوبہ ذات پاد اور برادریوں میں مزید بٹ گیا یہ ملک سے نظریاتی سیاست کے خاتمے کی ابتداء تھی ابتدائی طور پر سندھ سے ہی تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو کو وزیر آلہ بنایا اور میاں شریف کے بڑے بیٹے میاں نواز شریف کو وزیر آلہ پنجاب جب جنیجو میں کچھ ضرورت سے زیادہ سیاسی جراسیم پائے گئے تو انہیں فارق کر دیا گیا انیس سو نوے میں بے نظیر بھٹو کی حکومت فارق کی گئی تو تیہ ہوا کہ نواز شریف تو وزیر آزم ہوں گے پنجاب کس کے سپورٹ کیا جائے کہتے ہیں اس ملاقات میں میاں صاحب کے ساتھ شہباز شریف بڑے میاں صاحب اور جنرل جلانی بھی موجود تھے اسی میٹنگ میں موجود ایک بیوروکریٹ نے مجھے بتایا کہ مختلف رائے آئی جب شہباز صاحب کا نام آیا تو بڑے میاں صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے میں نے کہا ویسے تو کوئی حرج نہیں مگر شاید یہ سیاسی طور پر درست نہیں ہوگا کہ بڑا بھائی وزیر آزم اور دوسرا وزیر آلہ بات انہیں اور جلانی صاحب کو پسند آئی اور یوں لوٹری غلام حیدر وائن کی کھل گئی ملک میراج خالد کی تنہ غلام حیدر وائن بھی سادہ لو انسان تھے میاں صاحب کی حکومت انیس سو ترانوے میں فارغ ہو گئی پھر انیس سو ستانوے کے الیکشن سے پہلے کہتے ہیں تخت پنجاب کے لیے چودری شجاہت حسین کا نام آیا تھا انشایت پرویز جلاہی کا مگر جب مسلم لیگ نون کو دو تہائی اکثریت ملی تو اس نے شہباز شریف کو وزیر آلہ کے لیے نامزد کر دیا اور یوں سیاست میں ان کا اصل ڈیبیو ہوا وہ دن ہے اور آج کا دن سمی اللہ اور کلیم اللہ کی جوڑی پنجاب کی سیاست پر چھائی رہی اور شاید اس وجہ سے اسے تخت لاہور کا نام دیا جسے دو آزار اٹھارہ میں عمران خان نے گرایا مگر دو آزار بائیس میں دس اپریل کو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد شہباز شریف تو وزیر آدم بن گئے مگر ان کو فکر یہ تھی کہ پنجاب میں عثمان گزار کو کیسے فارغ کیا جائے ویسے تو عمران خان نے مصوف کو وزیر آلہ بنا کر جو بنیادی غلطی کی تھی اگر یہ اپنی مدت پوری کرتے تو مکمل فارغ ہو جاتے مگر اب عمران کے امیدوار چودری پرویز علائی ہیں وقت وقت کی بات ہے چودری صاحب کی وجہ سے عمران خان نے مشرب سے تعلق توڑا آج وہ خود انہیں وزیر آلہ دیکھنا چاہتے ہیں سچ پوچھیں تو کامیاب اب تک چودری ہیں سترہ جولائی کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ورنہ وہ تو اس وقت کے حکومتی اتحادی کے بھی امیدوار تھے اگر ایک نامعلوم کال نہ آتی اب وہ کس کی تھی اصل تھی یا جالی حمزہ شہباز اب تک مکمل وزیر آلہ نہیں بن سکے کیونکہ تخت پنجاب کے لیے چند سیٹوں کا مارجن کم رہ گیا ہے پچیس لوٹے بہت ہوتے ہیں کب کس طرف چلے جائیں بہرحال حالات پلٹے تو یہ فارق کر دئیے گئے اب مقابلہ ہے بیس زمنی الیکشن کا پہلی بار مسلم لیگ نون کو سخت مشکل کا سامنا ہے کیونکہ عمران خان بہت عرصے سے جلسے جلوس کر رہے ہیں ان کا بیانیاں تین بنیادی نکتوں پر ہے ایک مہگائی دو امپورٹڈ حکومت اور پنجاب کے لوٹوں کو ہرانا ہے عمران کو پتہ ہے کہ ان انتخابات میں شکست ان کے لیے آئندہ عام انتخابات میں مشکلات کھڑی کر سکتی ہے دوسری طرف حمزہ شہباز یا پورے شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے لیے شکست کا مطلب حمزہ کی حکومت کا خاتمہ اور آئندہ الیکشن میں مشکل عدم اعتماد سے پہلے مسلم لیگ کا گراف اوپر تھا مسلم لیگ کے پاس واضحہ برتری تھی وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک برقرار ہے دو آزار اٹھارہ میں جیتنے والے ازاد امید بار اب ان کے ساتھ ہیں لہذا کئی برادرییاں روایتی اور خاندانی سیاست کو ہی ووٹ دیں گے آج عمران لادلہ نہیں آج کوئی اور ہے اب آج کا لادلہ جیتے ہیں یا کل کا ایک جماعت کا ووٹ بھی نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور وہ تحریک لبیگ پاکستان ہے جس نے دو آزار اٹھارہ میں فیصلہ کون ووٹ لے کر مسلم لیگ کو خاصا نقصان پہنچایا اس بار وہ کس کا ووٹ لے جائیں گے آخر میں یہ الیکشن نیوٹرلز کا بھی امتیان ہے اور شاید عمران کو بھی یہ فکر لاحق ہے اور کیوں نہ ہو آخر دو آزار اٹھارہ کا کرشمہ وہ دیکھ چکے ہیں اب اگر دو آزار بائیس میں کپتان نے اس بیانیے کو شکست دے دی تو پھر سیاست کا پانسہ پلٹ جائے گا ورنہ دو آزار تئیس میں ہی الیکشن ہوں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ